اسلام علیکم دوستو نیبولائزر مشین ایک میڈیکل آلہ ہے جو لیکویٹ یا نیمائی دوائیوں کو باپ میں تبدیل کر دیتا ہے جو سانس کے ذریعے بیمار کے پیپرو میں آسانی سے جا سکتا ہے اس میں چاجیبل بھی ہوتے ہیں اور بجلی کے ذریعے چلنے والی بھی ہوتی ہے لیکن ہمارے پاکستان میں بجلی کے ذریعے چلنے والے جو عام نیبولائزر استعمال ہوتے ہیں آج میں اسی کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ نیبولائزر مشین کیسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ایک نیبولائزر مشین کے پانچ بنیادی حصے ہوتے ہیں نمبر ایک دوائی والا کپ جس میں دوائی ڈالی جاتی ہے دوسرا اوپر والا حصہ اور تیسرا ماسک جو کہ مریض کے موپر لگایا جاتا ہے چوتا ہے یہ پتلا ٹیوب اور پانچ ہوا ائر مشین ہے جسے کمپریسر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو پیٹ کریں گے اور پھر اس میں داکٹر کی تجویز کردہ دوائی ڈالیں گے تو یہ تو تھا کپو اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ تھا اس کو اس میں پیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے اس کے ساتھ ماسک یہ ہم نے اس کے ساتھ ماسک کو بھی پیٹ کیا ٹھیک ہے اب چوتا جو ہے وہ ہے یہ پتلا ٹیوب اس کو یہاں اس کے ساتھ گانٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹیوب کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو آپ نے جو کمپریسر مشین کے ساتھ پیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا مشین پیٹ ہو گیا تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں دوائی کس طرح ڈالیں گے اور اسے استعمال کیسے کریں گے تو دوائی کے لیے ہم اس کپ سے اس حصے کو علیہ در کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نارمل سلین بھی ڈال سکتے ہیں یا یہ دستل وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ صرف ونٹولین سلوشن کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ونٹولین سلوشن کو آپ نے پانی کے ساتھ ڈائلوٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس مارکیٹ میں ایک اور دوائی آتی ہے جس کو اٹم کے نام سے جانا جاتا ہے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی پیک ہوتی ہے اس کو اس دوائی والے کپ میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو وہ تیار ہوتا ہے اس میں آپ نے پانی کو ڈائلوٹ نہیں کر رہا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ ونٹولین سلوشن ہے تو اس کو آپ نے پانی کے ساتھ ڈائلوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ دستل وارٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کسی چیز سے تھوڑنا ہے تو اس کو میں نے تھوڑ دیا اب دالنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دیا اگر آپ نے پانچ ایمل کا ڈستر وارٹر پانی اس میں ڈالا ہے تو اس میں آپ نے 10-15 ڈرابڈ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں 10-15 ڈرابڈ ڈال دیا پھر اس کو آپ نے اس کس اوپر والے حصے کے ساتھ پھٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے خیڑ کر دیا اور اس کے بعد آپ نے اسے بجلی کے ساتھ کنٹ کر کے اس بٹن کو اس کمپریسر کے بٹن کو آن کرنا ہے اس کے بعد مریض کو تھوڑا سیڑا بٹا کر ماسک کو اس کے چہرے پر اس طرح لگانا ہے ٹھیک ہے جسے دوائی باپ کی شکل اختیار کرے گی دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ دوائی باپ کی شکل اختیار کر رہی گی تو یہ باپ مریض کے پیپلو میں سانس کے ذریعے جائے گی اور مریض کی جو حالت ہوتی ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے گی اور اسے آپ آستما والا مریض یعنی دمے والے مریض کو کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور گر میں ایسے بچے جس کے چس یعنی سینہ کمزور ہو بار بار خراب ہو اس کو سانس کی مسئلے ہو تو اس کے لئے آپ اسے گر میں خود یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ